موسیقی ہی سٹوڈنٹس کیا حال ہے اب لوگوں کا آج جو ہمارا ٹوپک ہے جناب وہ ٹرانس فنکشن آف آر ایل سی سرکٹ ہے اس سے پہلے ہم نے ٹرانس فنکشن معلوم کیا تھا سیمپل آر سی سرکٹ کا اور آر ایل سرکٹ کا اب ہم ان کا کمائن جو ہے وہ ٹرانس فنکشن لینا چاہیے اگر کہ مارے پاس انڈکٹر اور کپیسٹر تو اس کا اگر ہم نے ٹرانس فنکشن معلوم کرنا ہے تو وہ کیسے معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے والے جو لیکچرز تھے ان کا میں لنک ڈسکرپیشن بار میں دیکھوں گا اگر آپ وہ پہلے دیکھ لیں گے تو یہ بھی لیکچر آپ کو سامنے میں سانی ہوگی تو رلیشنشپ معلوم کرنے سے پہلے یا ٹرانس فنکشن معلوم کرنے سے پہلے ہمیں انڈکٹر کپیسٹر اور ریزسٹرز کے کرنٹ اور وولٹیج کے رلیشنشپ جو ہے وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے جو کہ میں نے لاسٹ ٹو لیکچرز میں بھی ڈسکرس کیا تھے میں یہاں پر ان کو ریکال کروں گا آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ وہ رلیشنشپ کیا تھے آپ کو یاد کروانے کے لیے اور ان کو پھر ہم یوز کریں گے to find out the transfer function of rlc circuit تو اب ہمیں پتا ہے کہ وولٹیج اور کرنٹ کا رلیشنشپ ہے in case of voltage is the output function and current is the input function تو v of t is equal to l d i over dt یہ ہمیں پتا ہے simple side conductors بھلا فرمال لگے گا but if we want to find the relationship between i v تو ہم اسی پر اسی ایکویشن کو جو ہے reshuffle کرتے ہیں تو ہمارے پاس i of t is equal to 1 over l 0 to t v of t dt آتا ہے یہ بھی کیسے آتا ہے میں نے آپ کو last time اسم جا آیا تھا سمیلرلی voltage current relationship of a capacitor تو ہمیں پتا ہے کہ v of t is equal to 1 over c 0 to t i of dt dt ہوتا ہے اور اگر اسی کو ہم نے current voltage نکال لے پا ہمیں پتا ہے کہ i of t is equal to c t of dt یہ کس طرح سے آیا تھا یہ بھی میں نے آپ کو last time rc circuit والے lecture میں سمجھایا تھا تو آپ وہاں سے سمجھ لیجئے گا اگر ہمارے پاس resistors ہوں تو resistors simple on سے آیا لگتا ہے یہ بھی last time میں ڈسکس کیا تھا problems کرتے ہوئے vi v is equal to ir v of t is equal to i of t into r of t ہمیں پتا ہے کہ جو ہم time domain میں کام کر رہے ہیں اس لئے ہم جو variables ہیں voltage and current basically یہاں پر voltage and current they are variables inductance, capacitance and distance they are constants basically جو variables ہیں they are time dependent اس لئے ہم ان کے ساتھ v of t یعنی کہ voltage is a function of time i of t کا ملاب ہے current is a function of time تو ہم اس لئے ان کو t سے represent کر رہے ہیں اب اگر ہمارے پاس current اور voltage کا relationship معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس ہی equation کو reshuffle کریں گے to i of t ڈھائے گا v of t one over r یہ relationship تو ہم نے last time discuss کیا تھے ان کے علاوہ بھی تین اور relationship ہیں یعنی کہ inductor کے voltage اور charge کے درمیان capacitor کے voltage اور charge کے درمیان similar resistors کی voltage اور charge کے درمیان تو ان relationship کو بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ they are very useful especially when you are going to solve or to find the transfer function of rlc circuit تو ان کو problems کرتا ہوئے ان relationship کو use بھی کریں گے تو اگر voltage اور charge کا relationship دیکھنا ہوں in case of inductor تو i کا v of t l d square q of t over dt square ہم نے simple اس d i of t over dt میں i of t کی جو ہے وہ value put کیا تو ہمیں بتا ہے کہ i of t is equal to rate of change of charge یعنی کہ d q of t over dt تو ہم نے simple اس i of t کی جگہ پہ d q of t over dt جو ہے put کیا تو ہمارے پاس آگیا v of t is equal to l d square q of t over dt similarly capacitor اور میں جو voltage charge کا relationship ہم نے بتا ہے q is equal to c بھی ہوتا ہے تو v of t is equal to one over c q of t ہم نے پتا ہے q of t is equal to c v of t ہوتا ہے ہم نے اس equation کو جو ہے وہ rearrange کر کے لکھا v of t is equal to one over c q of t in case of resistor تو ہم بتا ہے کہ v of t is equal to i of t into r تو یہاں پہ i of t کی جگہ پہ simper ہم نے یہ value value لگا دیا ہے d q of t over dt تو یہ in case of resistor v of کی آجے گا v of q v of q کا relationship وہ آجے گا v of t is equal to d q of t dt over r اب ان relationship کو جو ہے وہ یاد کرنا ضروری ہے سمنا ضروری ہے کیونکہ یہ trans function معلوم کرنے میں help ہمیں کرتے ہیں in case کہ ہم direct trans function نکال رہے ہیں یا impedance کے method سے نکال رہے ہیں تو اس میں بھی کافی helpful ہوتا ہے اگر ہم نے impedance بھی معلوم کرنی ہے inductor کی اور capacitor کی تو چلی اب ہم problem کی طرف نکال رہے ہیں جو بھی ہم نے trans function نکال رہے ہیں voltage input voltage output voltage input voltage نکال رہے ہیں یا current voltage نکال رہے ہیں دونوں cases میں ہم جو problem solve کرتے ہیں تو جناب اب problem ہم نے trans function معلوم کرنا rlc circuit اور trans function معلوم کرنا vc of s v ifs یہاں پر vc of s ولٹیج کو s ڈومین میں ریپیزن کر رہا ہے یا laplace ڈومین میں ریپیزن کر رہا ہے اور v of s input voltage کو ریپیزن کر رہا ہے laplace ڈومین میں یا s ڈومین کے اندر تو ہمیں یہ پتا ہے trans function جو ہے basically ratio ہے between the output and the input in the laplace domain تو ہمیں یہاں پر consider کرنا پڑے گا capacitor جو ہے output کے اوپر ہے تو جو ہم اس وقت trans function معلوم کر رہے ہیں وہ output voltage اور input voltage کے درمیان میں ہم کر رہے ہیں تو اس relationship معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں trans function معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں input voltage اور output voltage کے درمیان میں relationship لکھنا پڑے گا اور ہم کرچپ voltage لاؤ کی مطلب سے لکھ سکتے ہیں جب پتہ ہے simple loop ہے اس loop کے مجھے کرچپ voltage لاؤ لگائیں گے تمہارے پاس آجائے bi t is equal to vr t plus vr t plus vc t input voltage is equal to the voltage drop at the r and voltage drop at the inductor and the voltage drop at the capacitor to your relationship آگیا vr of t or vc of t کے میں آگیا input voltage اور output voltage relationship تو آگئے لیکن ابھی ہم یہاں پہ estimator convert کرنے کے لئے لگائے رہیں گے تمہارے پاس پھر بھی vc of vrs vrs نہیں آگا vr of t vl of t کو اگر ہم لکھ لیں in terms of vc of t تو پھر ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی کہ vc of t جو ہے اس کو common لیں اور لے پاس آسکتا ہے answer پہلے vr of t کو in terms of vc of t لکھنے کی جو ہے کوش کرتے یا لکھتے ہیں باتا ہے کہ اس کے لئے جو relationship use کریں گے جو بہنے آپ پچھلے سرائب میں پڑھایا تھا وہ relationship بہنے آپ پڑھا تھا یہ والا relationship relationship ہم in relationship use کرتا ہوئے امید کو easily replace کریں گے ہم voltage اور charge کو inductor case میں اور distance کے case میں voltage و charge relationship ہے اس کو use کریں گے تو اب اگر ہم اس relationship کو use کریں تو ہم پتا ہے کہ distance کی voltage ہے is equal to dq dt r distance voltage اور charge relationship ہے وہ اس طرح سے ہے similarly inductor کی voltage اور charge relationship ہے vl of d is equal to basically inductor ki voltage ہے equal time inductors multiply by d square q d d square v ہم اس کو بھی equation میں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے vc of s معلوم کرنا ہے اب ہمارے پاس ہم پتا ہے q of d simple ہم بھی پڑھائے q of t is equal to c v k چونکہ ہم نے اس relationship پڑھا تھا اس پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہ simple سلائیڈ یہاں پر ہم put کرنے تمہارے پاس آجے گا v of d t ہم نے q of d vc of d into c دیا یہاں پہ چونکہ vc of d capacitor کی v v v v v c d v v v نظام اب ہم نے بتا کہ یہاں بھی vc of d آگیا ہے یہاں بھی vc آگیا ہے ہمیں یہاں سے common لے سکتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ vc of d d d d d t d 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 اس کو ایس دومین میں کنورٹ کرنا پڑے گا بائی یزنگی لیپلاس ٹانس فرم دونوں سارج کا جاہوی لیپلاس ٹانس فرم لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر لیپلاس ٹانس فرم دونوں سارج کرے لیا یزنگی لیپلاس ٹانس فرم تھیورمز ٹھیک ہے تو لیپلاس آف و آئی آف ٹی اس اکول لیپلاس آف ڈی آور ڈی ٹی وی سی آف ٹی ٹو سی آر ٹھیک ہے آہ اور سی جو ہے وہ یہاں پر سو رہی ہے آر بھی یہاں پر ملٹی پلائی اور جو کہ میں یہاں پر اس کو لکھنا بھول جائے ہوں یہاں پر جانئی کہ آر آتا ہے اس جگہ پر یہ یہاں پر آر جائے ہی ملٹی پلائی اور ہے یہاں پر لکھنا بھول جائے یہاں پر اس کو کنسیڈر کیجئے گا تو اب ہم نے دونوں سارج کی جو ہے وہ لیپلاس ٹانس فرم جو وہ لے لیے سیمیلرلی اس سید کی بھی لیپلاس ٹانس فرم آگئی ہے اور یہ بھی اس کی بھی لیپلاس ٹانس فرم آگئی ہے اب ہم پتا ہے کہ v i of t is a time domain function اور if we take the laplace transform of any time domain function the time domain function جو ہے is being converted to to the laplace domain your s domain apart from any value of the time domain function ہم میں time domain کوئی بھی function ہوں گا میں اتنا بتا ہے کہ کوئی بھی time domain function a b c کچھ بھی اس کی value ہے کچھ بھی اس کا relationship ہے ہم نے اتنا پتا ہے کہ ہم کسی بھی time domain function کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے تو وہ s domain میں چلا جائے گا تو v i of t کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے تو v i of s آگے ٹھیک ہے جناب similarly یہاں پر ہمارے پاس c اور r they are constants so they will be multiplied with the laplace transform of these derivative تو ہم جب c اور r کو باہر رکھ لیں گے اور جب ہم d over dt v c of t کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے یہ بھی میں نے آپ کو لیپلاس ٹانس فرم بھائے topic میں theorem کچھ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ single derivative theorem جب ہم لگائیں گے تو ہاں جے گا s multiply v c of t کی لیپلاس ٹانس فرم کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے similarly l and c they are constants so they will be multiplied with the laplace transform of this double derivative تو l of c multiply ہو گے اور اس d square d t square کی v c of t کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے تو آگے s square v c of s minus s v c of initial condition minus v c of 0 similarly v c of t is a time moving function ہم اس کی لیپلاس ٹانس فرم لیں گے تو یہ بھی convert ہو جے گا v c of s یعنی s to میں we take the initial conditions zero یعنی initial conditions are assumed to be zero تو ہم v c of 0 کو بھی zero کر دیں گے یہاں بھی v c of 0 کو zero کر دیں گے اور جتنے بھی v c of z اس پوری equation میں involve ہے سب کون zero کر دیں گے تو مارے پاس جو اس کے پاس relationship بچے گا وہ یہ بچے گا v i of s equal to r c s v c of s plus l c s k l v c of s plus v c of s v c of s v c of s v c kama lے سکتے ہیں تو ہم نے v c of s kama lے لیا پی ہمارے پاس بچے گیا v i of s is equal to v c of s into r c s plus l c s square plus 1 اب ہم نے v c of s of v f s کو معلوم کرنے ہم simple اس کو cross multiply کریں گے تو ہمارے پاس آج v c of s v s 1 over l c s square plus r c s plus 1 تو this is the transfer function of output voltage capacitor output voltage and the input voltage now we find the transfer function of the current in the circuit and the input voltage اب jo ہمیں transfer function لena hai actually we want to take the transfer function between the circuit current and input voltage agar circuit current or input voltage transfer function na to to l kVl use kVl use kVl kVl vr vt vr vc vc vr 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 کر دیں گے اور v of t is equal to i of t into r اس کی current کو ہم replace کر دیں گے کیونکہ یہاں پر آپ current شاہی ہے تو ہم current کے ساتھ replace کرتے ہیں یہاں جائے گا v of t is equal to i of t into r resistance کا relationship voltage current کا inductor کا voltage current کا relationship اور cluster کا voltage current کا relationship ہم نے یہاں پر معلوم کر لیا اب ہم کیا کریں گے ان دونوں سارج کی جو ہے وہ laplace transform لیتے ہیں تو ہم دونوں سارج کی laplace transform لیتے ہیں laplace of v of t laplace of y of t into r laplace of l d i of d i of t a over d t and so on اب ہم پاتتا ہے کہ this is the timeline function if we take the laplace transform v i of t we will get v i of s تھی کھا similarly r is the resistance which is constant to r multiply ہوا جیگا with the laplace transform i of t to r multiplied by i of s i of s is the laplace transform of i of t similarly inductance is the constant so inductance will be multiplied with the laplace transform of d i of t over dt the inductors کو اپنے multiply کر جائے single derivative ki laplace transform where i of 0 is the initial condition اب ہمیں یہ جو معلوم کرنا ہے یہ بھی نانیا آپ کو rc اور rv circuit کے اندر آپ کو theorem بتایا تھا کہ اگر ہم کسی function ki laplace transform لیتے ہیں اور اس function جو ہے وہ zero to certain time جو ہے وہ integrate ہو رہا ہے تو اس کی جو laplace transform ہوتی ہے اس کی آنسر ہوتا ہے اس function ki laplace transform divided by s تو یہاں پر one over c constant ہے جو کہ multiply ہو جائے گا zero to t i of t dt کی laplace transform سے تو one over c جو ہے multiply ہو گیا i of s over s جو کہ ہم نے اس relationship سے معلوم کیا اب ہمارے پاس initial condition zero ہے initial condition zero ہے ہمارے پاس جو ہے وہ initial condition کو zero کرنے کے بعد میں نے i of s جو ہے وہ simple common لے لیا تو بیچ میں رہے پاس رہا گیا r plus ls plus one over c s تو similarly ہم اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے i of s over v of s کا تو ہم اس کو جو ہے cross multiply کرتے ہیں تو answer آج ہے کہ i of s over v of s equal to one over r plus ls plus one over c s اس طرح سے ہم trans function معلوم کر سکتے ہیں rlc circuit کا between the current and the voltage between the voltage output voltage and the input voltage i hope کہ آپ کو lecture جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا رہ سال ہے کہ آپ نے کسی ویڈیو کو لاغی کرنا ہے چینل کو سکتہ بھی کرنا اور بالکر نوٹیفیشن ہوں کرنا نہیں ہونا تاکہ نیکسٹ یا بھی میں کوئی ویڈیو اپلاود کروں آپ کو نوٹیفیشن مل گیا ہے میرے دانگلی ویڈیو میں لاؤ میرے دانگلی أے دا场 موسیقی